انڈیا ورسز افغانستان ٹی ٹو کپ ایڈیشن نمبر تین کا فائنل مقابلہ ایک طرف ہے ایسی ٹیم جو کی آج تک ایک مقابلہ بھی نہیں ہاری ٹی ٹو کپ کہتے ہیں ہاس میں اور لگاتر بنی ہیں دو سال چیمپئن ورسز ایک طرف ہے ایسی ٹیم جو پہلی بار کھیل رہی ہے اور اس ٹورنمنٹ میں ایک پربل دعویدار رہی اور سکہ آنچلا گیڑا ہے بھارت کے پکش میں کیا ہے گین بازی کا فیصلہ دل لیگ کا ایک خوبصورت مہدان آج تک اس کی پچھ کو پر کوئی پڑھ نہیں پایا اور بھارت نے کی ہے گین بازی کا فیصلہ جیسے وہ ہمیشہ کرتی ہیں دوروں ٹیمز گراؤن پر اب سمیں ہے فائنل کی پہلی گیند کا ایک لگ سپنر کو تھمائی گئی ہے گیند پہلی گیند اس بڑے فائنل کی کیا بھارت لگتار تین بار جیت جائے گی یا مافیز کا افغانستان جیت جائے گی پہلی گیند فائنل کی اور ایک رن اسی کے ساتھ کھاتا کھولا ہے ایک رن کے ساتھ موسیقی انسٹے کا کھاتا خرق آؤ명ت ہی thấy آگے بھیکٹ بھیکن کر پنگی آوبر oder ڈ آؤٹ پہ لے آس کو آپ کو آپ کو وہضار یا خطش رکل نہیں nutsے کوTW magari ایک رن کو بھی میں سوکر ہزم ومانہم لے ساکھ گیند اگنگ ہے Leek Road으로's two ہے بیدری ان طریقے سے اس کو کھیلا چارن کی پرابطی ہوتی ہوئی ہے پانچ رن بنا چکے ہیں چار ہے آپ کے جاتے ٹین گینڈ پہ اور یہ چوتھی گینڈ ہے اور کوئی رن نہیں پانچ پر شنیا چار گینڈ باد اگلی گینڈ ہے والد گینڈ ایکسٹرا ہاتھ یہاں تھوڑی مہنگے پڑھ سکتے ہیں ہے اگلی گینڈ ہے پانچ پیگین اور یہ بہترین طریقے سے اس کو کھیلا کوئی رن نہیں ہے اور یہ کیا نو بول نو بول مطلب فری ہیٹ فریٹ کا مطلب بلے باس کے پاس ابھی ہے لائسنس وال کو ہوا میں گھومانے کا کیا پائلٹ بنیں گے بلے ہے جی ہاں اونچی ہے دور بھی دے کر گئی چھے اکتم سیدھا سائیڈ سکرین کے اوپر چھے رن ہے اور بہترین چھکا تیرا رن آ چکے اب تک اس سوبر سے بہت مہنگا آور کہوں گا میں اور یہ بہترین طریقے سے کھیلا پر کوئی رن نہیں تیرا رن پہلا آور ایک بڑی آوگر افغانستان کے لیے اب کیا یہاں بہترین چھٹکا پائے گی بھارت یا افغانستان تھوڑے اور رن جھوڑ دے گی اگلی گین محبت کہ پہلی گیند ہے یہ تو اس اوبر کی اور یہ ایک رن ایک رن کی پرابتی ہے اور ایک اور رن ایڈ ہوتا ہوا 5 گیندے بچی ہے ابھی بھی دو تین بڑے ہٹ ایک بڑا لکش بھی کھڑا کر سکتے ہیں اور یہاں پر کوئی رن نہیں بہتی بڑیا گیند باز یہ ہو رہی ہے دو گیند دونوں بلوگ کھلی ہو کر اور آراؤنڈ دو وکیٹ ہی ڈال رہے ہیں آج گیند باز یہ تھوڑی عجیب سی بات ہے لیے اور یہ بہترین طریقے سے اس کو سیدھا کھیلا لانگ آف کی اور اور ایک رن کی پرابتی ہوگی پندرہ پر شن یا ایک دشملہ تین گیند باد افغانستان تین گیندہ بھی بشیش ہیں یہاں پر تین چھککے بھی بہت بڑا ٹارگیٹ کر دیں گے اور تین ڈاٹ بول چھوڑا چھوٹا ٹارگیٹ کر دیں گی اور یہ بہترین طریقے سے لیٹ کٹ کھیلا بہت ہی بڑی آپار فیلڈر لگا رہے تھے وہاں کا بولر نے بہت بڑیا کپتانی اور بولر ہی ہیں کپتان اور یہ بہترین طریقے سے اس گیند کو کھیلا ایک رن کی پرابتی کا دوسرے کے لیے بھاگیں گے بیلے پاس میرے کھال بھاگیں گے بھاگ تو گئے ہیں کیا پہنچ پائیں گے کریس پہ اسان سے پہنچ گئے ہیں کریس پہ سترہ پرشون آخری گیند اس ایننگز کی اور بہت بڑیا باؤنسر تیکھا باؤنسر ایک رن مطلب انیسرن کا ٹارگٹ اور یہ اوور ترو پر کوئی رن نہیں انیسرن چاہیے یہاں افغانستان کو محبت کہا بھارت کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے اور افغانستان کو یہ انیسرن روپ نہیں ہوں گے مقابلہ جیتنے کے لیے اور پہلی گیند اگلی دو اوور بتا دیں گے کہ کون جیتے گا یہ ٹورنامیٹ ہوا میں گے نیچے فیلڈ آر کیچ پکڑا یہ کیچ پکڑا ہے کی ماچ پکڑا ہے ڈینجر میں نام پہلی باؤل پہ ہی اوہ بہت افسوس کی بات ہے یہ اور یہ ہوا میں گے نومنسلینڈ میں گرے گی دے کر جائے گی دو رن اور بہت بڑیا فیلڈنگ دیکھنے کو ملی تھی ہمیں پہلی گیند تے ایسی ہم فیلڈنگ چاہیں گے افغانستان کرتے رہے اور یہ گیندھا میں یہ بھی نومنسلینڈ میں پر دو رن کی پرابتے ہوگی تھوڑا رسک اٹھا رہے ہیں بھارت کے بلے باس ایسی بات ہے نہیں کہ رسک اٹھا نہیں رہے بہت بڑیاں کھیل رہے ہیں اور یہ آؤٹ کی اپیل امپائر کی انگلی اٹھی بلے باس کیا لے گے ڈی آر ایس جی ہاں لیں گے ڈی آر ایس میرے خیال سے جی ہاں لے لیا ہے ڈی آر ایس is can i have the review please checking for the new ball yes it's a fair delivery can i have the ball tracking please it's pitching nd impact nd you have to change your original decision it's not out you are on screen now جی ہاں نوٹ آؤٹ ہے بلے باس بہت بڑی استعمال کیا یہاں ڈی آر ایس کا یہ گیند ہوا میں ہے اور یہ نومنس لینڈ میں گیرے گی ایک سمیں تک بھارتی فینس کا جو کلیجہ ہے وہ موں میں آگیا ہوگا کہ آرے تو آؤٹ ہے پہ نہیں نومنس لینڈ میں گیرے گیند انتیم گیند ہوا میں دے کر جائے گی دو رنڈ ہوا میں گیا ہے یہ مقابلہ آٹھ رن اب تک بنایا ہے بھارت نے ایک وکیٹ کھویا ہے ایک اور کے بعد انیس کا ٹارگٹ ہے اگلی گیند یہ گیند مس کر گئے گیارہ رنڈ چاہیے پانچ گیند اوپی مزیدار مقابلہ ہو گیا ہے یہ یہ گیند دو رن کی پرابتی ابھی یہ تھوڑا بڑیا کھیل ہے یہاں پہ آپ کو لوفٹڈ شوٹس نہیں کھلنے چاہیے گراونڈڈ شوٹس جتا سکتے ہیں آپ کو یہ ایک بڑیا رنڈ نیٹی ہے اور کھلنا ہی ایسے چاہیے اور یہاں پر ایک بہترین طریقے سے سویپ کیا سکوئر لگ کی اور دو رن کی پرابتی اب تین گیند بچی ہے یہ بہت انٹریسٹنگ مقابلہ ہو رہا ہے سات رن کیا وہ شکتہ ہے اور اب دباو بڑھتا ہوا پریشر اب بہت زیادہ بلے با سکوئر دو گیند سات رن کم سے کم ایک باؤنڈری تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے یہ بہترین طریقے سے اس کو سویپ کیا سکوئر لگ اور فائنل کے بیچ تین رن کیا بھاگ پائیں گے جہاں انٹیم گیند چار رن تین رن ٹائے کے لیے او مائی گاڈ بہت کلوز اس سے کلوز اپنا کم نے دیکھا نہیں فائنل ہوا میں گیند فیلڈر سے رہ گئی دو نو مینس لینڈ میں گری تیسے کے لیے پا گئے ہیں بلے باس اور یہ مقابلہ ٹائے سوپر آفر میں گیا ہے مقابلہ اس سے بڑیا ٹی ٹو کپ کا فائنل اور میچ اب تک ہم نے نہیں دیکھا ہے بھارت کی دو نو پیار آ چکے ہیں بھارت کرے کی پہلے بیٹنگ کیونکہ انہیں کی دیس سیکنڈ بیٹنگ میچ میں سوپر آور میں کرے یہ پہلی بیٹنگ بھارت پہلی گیند سوپر آور کی ہوا میں گیند نو مینس لینڈ میں اور دورن کی پرابتی پھر سے تہلی گیند دورن کٹا بنائے گی بھارت ہوا میں یہ گیند دورن یا کیچ کیا ہوگا کیچ کا مہکہ کیچ پکڑا بھارت کا پہلا وکیٹ گیا اگر اب بھارت کا وکیٹ جاتا ہے تو بھارت کی پاری یہیں ہو جائے گی سماپت یہ گیند درشکوں کے بیچ بہت دور کو سو دور دے کر گئی چھے رن چھے رن بہت دور تک گئی تھی اور یہ گیند دے کر جائے گی ایک باؤنس دو باؤنس تین گراؤنٹ چھوکا اور ایک آش چھوکا چھے چار لگتار دو گیند تے باؤنریز بارہ پر ایک شوند اسمبلپ چار گیند بعد یہ گیند سیری گئی ہے دورن کے لئے جائے گی اور بھلے باز آسانی سے دورن پھورے کرتے ہوئے ایک گیند بچی ہے چودہ رن بنا چکے ہیں یہاں یہ گیند دو بے دے کر گئی ہے چھوکا یہ تو بھارت نے 23 سکور بنا دیا جتا انہیں میچ میں بنانا تھا انہیں ایک اور میں اب کیسے بنا دیا یہ بہت روچک بات ہے اپ انیس رن کا ٹارگیٹ ہے انیس رن کا ٹارگیٹ اگر میچ ٹا ہوتا ہے تو ایک اور سپر اوبر اور اگر فی ٹا ہوتا ہے فی ٹرو ہی شیئر ہوگی چلیے افغانستان انیس رن چھے گیندی کیا بنا پائی گی بڑا لکش ہے سپر اوبر میں بہلی گیند بلوک ہول یوکر سیدھی کوئی رن نہیں کوئی رن نہیں تھوڑا سا پریشر بڑھے گا یہاں اگلی گیند وائڈ یوکر ایک رن کی پراتی ہوگی پہلا رن سپر اوبر میں افغانستان کے لیے بہت ہی رومانچک مقابلہ رہا اب تک یہ کہ اور رومانچک ہوگا اگلی گیند تیسری گیند یہ گیند ہوا میں اور فیلڈر سے پہلے لینڈ کری فیلڈر سے تھوڑا ہی پہلے لینڈ کی ایک رن دو رن ہو گئے ہیں افغانستان کے اب تک تین گیند پہ سترہ رن چاہیے ایک اب تو یہاں تو چھکے چھکے چوکا ٹائے کر گیا تو چھے 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 جیتا دے گا اور اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر دو رن ہوں گے میری خیال سے اور اگر اب بھارت نو بول وائیڈ ایسی چیزیں نہیں ڈالتے ایکسٹرانس نہیں ڈالتی ہیں تو بھارت یہ مقابلہ جیت جائے گی پندرہ رن دو گیندے اب تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہوا تھوڑا سا کہ ہے ہی مشکل یہ جب تک ایکسٹرانہ ڈالیں اور یہ ایک رن کی پراپتی ایک رن کی پراپتی ہو گئی ہے اور یہ اوبر ترو پر کوئی رن نہیں انٹیم گیند چودہ رن اب تو سمبب ہے اب ہمیں گیند دیکھر جائے کی چوکا پر کوئی بات نہیں اب بھوڑا ویش واسنیا انکریڈبل انڈیا لغتار تین بار جیتا ہے اس کب کو ان بیٹن اب تک تک دیر ریال چیمپیون انڈیا تیر ریال چیمپیون اور تیس ری بار جیتا ہے اس کب کو ملنگ آپ سی اگل ایدیشن میں تب تک کلید چود رہی ہمارے ساتھ تینکیو موسیقی 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 موسیقی